اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان اور میں ہوں تحسین اکبر دوستو ایک خبر گردش کا رہی ہے کہ ایف سکسٹین کی پروڈکشن لائن انڈیا میں شفٹ ہونے جا رہی ہے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ خبر آئی تھی اور اس وقت انڈین میڈیا نے ایف سکسٹین کی تعریفوں کے پول بان دیئے تھے مگر جب انڈین ماہرین نے شور مچایا کہ ایف سکسٹین کا انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تب یہ ڈیل رک گئی اصل میں ماہرین کے مطابق پہلے تو امریکہ انڈیا کو ایف سکسٹین کی ٹیکنولوجی نہیں دے گا اور صرف اسمبلی لائن ہی دے گا یعنی کہ انڈیا صرف اس کے نٹ بولڈ ہی کستا رہے گا ماہرین کے مطابق اگر امریکہ انڈیا کو مکمل پروڈکشن لائن بیمار ٹیکنولوجی کے دے بھی دیتا ہے تو بھی انڈیا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا امریکہ انڈیا کو کوئی حساس ٹیکنولوجی نہیں دے گا جس سے انڈیا ریڈار یا تیجس کے لیے کوئی اویونکس تیار کر سکے ماہرین کے مطابق امریکہ کی نظر ایف سکسٹین کی اب کوئی مارکٹ نہیں رہی ایف سکسٹین کی مارکٹ ویلیو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے اور جتنے بھی بیرونی اس کے خریدار تھے وہ اب نہیں رہے کیونکہ ایف سکسٹین مختلف ائر فورسی سے اب ریٹائر ہو رہا ہے ایف سکسٹین کی پروڈکشن لائن انڈیا میں شفٹ کر بھی دیتا ہے تو اس کو ایک بند ہوا ہوا پروجیکٹ جو ہے جو امریکہ بند کرنے جا رہا ہے اس کا ایک سہارا مل جائے گا اور اس پروڈجیکٹ کے بند ہونے پر اس کے ساتھ منسلک لوگ جو بے روزگار ہوں گے اب ان کو انڈیا تنخواہ دے گا یہ پروڈجیکٹ انڈین کمپنی ٹاٹا کو منتقل ہونا تھا اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ انڈیا میں ایف سکسٹین کے ونگز ہی تیار ہوں گے مگر اب مکمل ایف سکسٹین کی پروڈکشن لائن کی بات ہو رہی ہے اگر یہ ڈیل مکمل ہو جاتی ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے تو دوہزار بیس سے دوہزار چوبیس تک انڈیا میں پروڈکشن لائن منتقل ہو جائے گی اور انڈیا دوہزار چونتیس تک ایک سو چھبیس تیارے تیار کرے گا اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت دنیا کے تمام ممالک فیو جنیشن سے آگے دیکھ رہے ہوں گے اور پاکستان بھی فورت پرس جنیشن مکمل کر چکا ہے اور فیو جنیشن پروگرام پر ایک سال سے کام کر رہا ہے جس کا نام عظم رکھا گیا ہے جو دنیا کا بیسٹ فیو جنیشن تیارے بی ٹو کا ہم پلا ہوگا اور انڈیا اس وقت تھل جنیشن تیارے پر کام کر رہا ہوگا اور ایف سکسٹین اس وقت تمام ائر فورسی سے ریٹائر ہونے والا ہوگا کیونکہ پاکستان جی ایف سیونٹین بلک تھری کی پروڈکشن کے بعد ایف سکسٹین کو ریٹائر کر دے گا تو دوستو پاکستان چین کے ساتھ جی تھلٹی ون پر بھی کام کر رہا ہے اور بہت جل جی تھرٹی ون یا بلک فور یا فائف جو ہے وہ ایک پاکستان کے لیے فیو جنیشن تیارے کو طور پر سامنے آئے گا آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا تھانکس فور واشنگ ویڈیو پلیز لائک مائی ویڈیو اور سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ